کچھ ٹھیک تھی نہیں ہمارے مخالف الگ الگ جذباتی انداز میں تقریریں کر گئے اور نیشنل کانفرنس کے خلاف ایک ہوا بڑی لیکن اس ہوا کے باوجود پہلگام اسمبلی ہلکہ ایش مقام آپ نے اس ہواے کا مقابلہ کر کے اس نوجوان ساتھی کو ایم ایل اے کے طور پر چلنا لیکن وقت اس کو بہت کم ملا اور وہ بھی اپوزیشن میں لیٹھنے کا حکومت نہ آپ کو فائدہ ملا نہ میرے اس نوجوان ساتھی کو فائدہ ملا لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اس بار بلکل فضا بدل چکی ہے ماحول بدل چکا ہے انشاءاللہ آپ اکٹوبر کو جب نتیجے نکلیں گے اس میں نیشنل کانفرنس کی کامیابی ہوگی ہے اب دھائی سال آپ نے حزب اقتلاف کا ایم ایل اے دیکھا میں چاہتا ہوں اگلے پانچ سال آپ حکومت کا ایم ایل اے دیکھیں موسیقا مینسٹر کے طور پر میں بھی بازنا چاہتا ہوں لیکن لیکن دو چیزیں کوئی امیلے اکیلے مینسٹر نہیں بنتا ہے مینسٹر بننے کے لیے جماعت کو اکثریت ہونی چاہیے یہ زلہ صدر بھی ہے ان کا حسر حسوخ پہنگام کے باہر بھی ہے پہلے تو ان کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی مدد کرنی ہوگی لیکن لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینسٹر زیادہ نہیں بنیں گے کم ہی ہوں گے مینسٹر وہ لوگ بنیں گے چھنو بنیں آپ مینسٹر اس کو بنانے مینسٹر بنیں گے جہاں بوٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی آپ اس کو پانچ سو بوٹوں سے جتواؤ گے اور پھر امید کرو گے کہ یہ مینسٹر بنے گا نہیں بنے گا کم سے کم بیس سے پچیس ہزار لیڈ ہونی چاہیے انشاءاللہ اور جیسے میں جگہ جگہ کہتا ہوں میں نے یہ تقریب نور آباد نبی کی یہاں پہ دور آنگا جتنی زیادہ لیڈ اتنا اچھا محکمہ اب مامیہ نہ میرے ہاتھ میں ہے نہ فاروق صاحب کے ہاتھ میں ہے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پھر آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ الٹاف صاحب کو سیکریٹریٹ میں دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا بیسلہ پہلگام کے لوگ 18 سپمبر کو کریں گے اور کہنے کی کیا بات اتنا ہوگی اچھا ٹھیک ہے چلیے لیکن آپ کے مسئلے صرف اس کو منسٹر بنا کے حل نہیں ہوں گے آپ کو باقی امیدواروں کی بھی باتوں سننی ہیں وہ کیا دوکھا دے رہے ہیں وہ کس جھاسے میں ہمیں پھسانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کس طرح ہمارے بوٹوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کونسے جھوٹے وعدے ہیں آج ان میں بوکرات آگئی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے جس طرح الٹاف نے اپنی تقریر میں کہا ہے ان کو پورا پتہ ہے کہ الیکشن جیتنے والے نہیں ہیں اس لئے لڑائی پہ آگئے ہیں اس لئے ہمارے ورکروں کو ستانے پہ آئے ہیں ان کی تار پہلے ہی بیجیتی اور حکومت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس لئے حکومت کا غلط استعمال کر رہے ہیں آپ نے صبر سے کام لینا ہے آپ نے یہاں سے کچھ نہیں کہنا ہے وہ کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں آپ ہم سے اتنا نہیں کہیے کہ ہم جواب آٹھ سے آپ سے اٹھارہ سبتمبر کو ووٹ کے ذریعے لیں گے کیونکہ ان لوگوں نے حکومت کے ذریعے یہاں لوگوں کو پیسنے کا کام کیا ہے جس پیلگام ڈیولپمنٹ آثورٹی کی بعد الکاف نے کی ہے میں تو کہتا ہوں جس امید کے ساتھ وہ قائم کی گئی تھی اور اس کا آج کس طرح استعمال ہو رہا ہے زمین آسمان کا خرق ہے اس کو وجود میں لائے گیا تھا پیلگام کی ترقی کے لیے اس کو وجود میں لائے گیا تھا کہ یہاں ٹورزم کا انفرسٹکٹر اور بنے اور ہمارے لوگ جو ہے اس سے کمائیں لیکن بدقسمتی سے آج اس کو استعمال کیا جا رہا ہے صرف گریب کو دبانے کے لیے اور دبانے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ امیر ہو پی ڈی اے والے آپ کو تنگ نہیں کریں گے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کا حکومت کے ساتھ رشتہ ٹھیک ہے یہ پی ڈی اے والے آپ کو تنگ نہیں کریں گے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ آپ کا حسوب رکھنے والے ہو پی ڈی اے والے آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ بڑا مکان بناو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ بڑا ہوتل بناو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ بڑے دکان کھڑے کرو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر آپ گریب ہو اور آپ اپنے گھر میں ایک ٹوٹی ہوئی شیشہ جو ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرو یہ پی ڈی اے والے جو ہیں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑ کے آپ کو سکانے کا کام کریں گے